بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو آپ سب کو پتا ہوگا کہ گورنمنٹ نے نئے پچتر ربائے کا نوٹ چاری کیا ہے یہ نوٹ کیسا ہے اور کیوں نکالا گیا آج ہم آپ کو پاکستان کی کرنسی سے بھی اگاہ کریں گے لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ پہلے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں تو چلیئے شروع کرتے ہیں ہماری آج کی یہ ویڈیو یہ نوٹ سفید اور سبز رنگ کا ہے اس نوٹ میں قید اعظم محمد علی جنہ، فاطمہ جنہ، علامہ اقبال اور سرسید احمد خان کی تصویر ہے نوٹ کے پیچھے مارخور اور دیار کی تصویر بھی موجود ہے اس کے سکیورٹی فیچر میں اس نوٹ میں دو وارٹر مارکس ہیں اگر آپ کسی روشنی میں دیکھے تو آپ کو اس میں قید اعظم کی تصویر اور پچتر روپے کا ہنسہ نظر آئے گا اس کے نوٹ کے لکیر پر پچتر روپے کا نوٹ بھی نظر آتا ہے اس نوٹ پر جہاں پچتر کا ہنسہ لکھا ہوا ہے اس کو ہلانے پر یہ سبز اور سنہری ہو جاتا ہے پاکستان کی کرنسی کی تاریخ کی بات کریں تو 1947 کے بعد یہ ممکن نہیں تھا کہ پاکستان اپنی کرنسی جاری کرتا اس لئے پاکستان نے اس وقت بریٹش انڈین سکھی اور نوٹ استعمال کرنے کا فیصلہ گیا جس پر صرف پاکستان لکھا ہوتا تھا 1948 میں سٹیٹ بینک آف پاکستان کے بننے کے بعد پاکستان نے اپنے نئے نوٹ جاری کرنا شروع کر دیئے اس نے یہ پانچ روپے دس روپے اور سو روپے کے نوٹ جاری کیے ان کے پہلے فائنٹ منسٹر غلام محمد کے سائن بھی ہوتے تھے ان کو امرجنسی بینک نوٹ سیریز بھی کہتے ہیں ان میں نہ ہی کوئی وارٹر مارکس اور نہ ہی کوئی سیکیورٹی فیچرز تھا 1949 میں دو روپے جاری کیے ان دو روپے کے نوٹ کو ایک بریٹش کمپنی سے پرنٹ کرایا گیا یہ نوٹ مختلف زبانوں میں چھاپے گئے تھے اردو انگلیش اور بنگالی اور ان نوٹ میں سیکیورٹی فیچرز بھی شامل تھے 1956 میں فیصلہ ہوا کہ سو روپے کے نوٹ پر بابا قوم قید عظم محمد علی جناہ کی تصویر بھی پرنٹ کی جائے یہ نوٹ 1957 میں جاری ہوئے 1971 میں جب ایسٹ پاکستان پاکستان سے علیدہ ہوا تو نوٹ سے بنگالی ٹیکس ہٹا دیے گئے اور پاکستان میں نئے نوٹس جاری کیے گئے 1971 میں پچاس روپے کا نوٹ جاری ہوا 1986 میں پانچ سو روپے کا نوٹ اور 1987 میں ایک ہزار کا نوٹ جاری ہوا 2005 میں پاکستان فیف جنریشن کے نوٹ جاری کیے گئے اور بیس روپے کا نوٹ جاری کیا گیا اس نوٹ میں سیکیورٹی فیچرز کو بھی بڑھا دیا گیا پاکستانی روپے کی قدر کی بات کریں تو 1974 میں ایک ڈالر تین پوائنٹ اکتیس پاکستانی روپے کا تھا 1956 میں ایک ڈالر چار پوائنٹ چھتر پاکستانی روپے کا تھا 1971 تک ایک ڈالر چار پوائنٹ چھتر روپے کا رہا پھر 1972 میں ایک ڈالر گیارہ پوائنٹ زیرو ایک پاکستانی روپے کا ہو گیا تھا 1951 میں ڈالر تیز پاکستانی روپے کا ہو گیا 2002 میں 1 ڈالر 60 پاکستانی روپے کا ہو گیا تھا لیکن آج کے دور میں 1 ڈالر کی قیمت پاکستانی 200 سے بھی زیادہ ہو گئی ہے دوستو آج کی ہماری یہ ویڈیو بس یہیں تک تھی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ملتے ہیں اس طرح کی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ